اللہ الرحمن الرحیم فیڈرل پورٹ 2020 کے نساب کے این مطابق اودو لیکچر برائے جماعت باروی معلمہ امی ابیہاں ہمارا آج کا زیر بحث عنوان ہے بچوں غزل احمد فراز احمد فراز احمد فراز سے آگے ہی حاصل کرتے ہیں بچوں ان کی ابتدائی حالات و واقعات اور اسلوک کے جاشنے دیکھتے ہیں احمد فراز تاریخ ولادت 1935 تاریخ وفات 2008 سید احمد شاہ احمد فراز کو ہاتھ میں بیدا ہوئے والد کا نام سید محمد شاہ برگ تھا جو خود بھی بہت اچھے شائع تھے اس لحاظ سے فراز نے ایک عدبی ماحول میں آنکھ کھولی احمد فراز نے ایڈورڈز کالج پشاور سے بھی ایک انتہان پاس کیا اور پھر پشاور یونیورسٹی سے اٹو اور فارسی میں ایم اے کیا اور کچھ عرصے اسی یونیورسٹی میں درسو تدریس سے وابستہ رہے ہیں اس کے علاوہ اکیدمی ادبیات کے ڈائریکٹر اور نیشنل بک فانڈیشن کے سر برابر رہے ہیں احمد فراز ازادی اظہار کے قائل تھے اسی وجہ سے انہیں فوجی حکومتوں میں شدید تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن بچوں انہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا یہاں تک کہ دوہزار چار میں ملنے والا اعزاز ہلال امتیاز انہوں نے اس بنا پر واپس کیا کہ حکومت انسان حقوق کی کھلا کھلا خلا ورزی کر رہی تھی اسی طرح کوہارٹ میں موجود پبلک لائبریری کو پلازے میں تبدیل کرنے پر وہ اس قدر دلبرداشتہ تھی کہ انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے مرنے کے بعد کوہارٹ میں دفن نہ کیا جائے عزیز طلبہ طالبات احمد فراز کی شائری کو جتنا قبول عام حاصل ہوا وہ شاید ہی کسی اور کو حاصل ہوا ہوگا سہل ممتنا میں شیر کہنا اور پھر اسے عوام و خواست کے ذہنوں میں منتصن کرنا احمد فراز کے لیے بہت آسان کام تھا بچوں اب یہاں احمد فراز کی شائری کی خصوصیات شروع ہو رہی ہیں اسلوب کی ہم بات کر رہے ہیں اسے آپ نقاط کو نوٹ کریں سہل ممتنا کیا ہے شیری صفت ہے کہ جیسا نصر میں شیر ہے ویسا ہی شیر میں ڈھلا ہوا ہو اور عوام و خواست کے ذہنوں میں مرتسم کرنا نقش کرنا تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو لفظوں میں ویہولہ بناتے ہیں شائری کرتے ہیں وہ عوام کے دل دماغ پر نقش ہو جاتی ہے ان کے کلام میں شگفتگی کے ساتھ ساتھ قدر تفکر بھی پایا جاتا ہے تفکر سوچ بچار گنداز بچوں سماجی نائنصافیوں پر احتجاج تقریبا ہر شائر کا موضوع رہا یہ تیسرا نقطہ ہے جو اسلوب کے حوالے سے آپ لکھیں گے انداز بیان کی خصوصیات میں بچوں جو شورا ہوتے ہیں یا لکھاری ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے خلاو ملا میں تو نہیں شائری کرتے اور لکھتے اپنے ماحول سے متاثر ہوتے اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ چیز یہاں بتا رہے ہیں کہ فراز نے بھی سماجی نائنصافی پر لکھا لیکن احمد فراز کے ہاں یہ رنگ سب سے جتا ہے ان کی شائری کے تیرہ مجموعہ شائع ہوئے بچوں جس میں سے چند کے نام یہ ہے تنہا تنہا نای آفت شب ہوں میرے خواب ریزہ ریزہ جانا جانا بے آواز گلی کچوں میں نابینا شہر میں آئینا سب آوازیں میری ہیں پسنداز موسم خوابِ گل پریشاں ہے غزل بہانہ کروں اور اے عشقِ جنو پیشاں چند ان کی کتابیں میں آپ کو دکھاتے ہیں بچوں سکرین پر یہ ان کی کتابیں ہیں خوابِ گل پریشاں ہے غزل بہانہ کروں اور تنہا تنہا یہ ان کے شیری مجموع ہیں بچوں آپ نے یقینا ان میں سے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا متعارف ہوں گے آپ اس تعارف میں سے چند سوالات بچوں آپ کی کتابیں ہیں اور انہیں کاپی پر تحریر کریے احمد فراز کی تاریخ پیدائش و وفات کیا ہے سوال نمبر ایک احمد فراز کی تاریخ پیدائش و وفات کیا ہے سوال نمبر دو احمد فراز نے کس یونیورسٹی سے اور کن مزمین میں امی کیا ابھی تعارف میں ابتدائی حالات و واقعات میں میں نے آپ کو اگاہ کیا بچوں احمد فراز کس ادارے کے سر پر آ رہے سوال نمبر دی احمد فراز نے حلال انتیاز کیوں واپس کیا سوال نمبر چار بہت اہم ہے بچوں معروضی نقطہ نظر سے احمد فراز کا اسلوک تحریر کریں ابھی بچوں تینچار خصوصیات میں نے آپ کو بتائی ہے اور اس کے بعد سوال نمبر چھے ہے احمد فراز کے شیری مجموعوں کے نام بتائیے احمد فراز کے شیری مجموعوں کے نام بتائیے تو یہ سارے سوالات بچوں آپ نے کاپی پین کے جوابات تحریر کرنے ہیں تشریح کی طرف جاتے ہیں کہ شورا نے کیا نقطہ نظر پیش کیا ہے اور شیر نمبر ایک لبکشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے لبکشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے اس کی مشکل الفاظ مانی دیکھیں بٹا لبکشا کیا ہوتا ہے بولنا بات کرنا لب کھولنا اس کا نصری مفہوم دیکھیں بٹا کیا بنتا ہے نصری مفہوم تک آپ کی رسائی ہوگی آگئی ہوگی تو آپ اسطلاحن اسے جو ہیں زینہ بزینہ تہتر تہ کھول کے بیان کرنے کے قابل ہوں گے بچوں نصری مفہوم لکھ لیں اب لوگوں میں بولنے کی حمد پیدا ہو گئی ہے اس لیے حکومت کو اب خاموش ہونا پڑے گا اس نصری مفہوم کو ہم ذرا اسطلاحن دیکھتے ہیں کہ احمد فراز کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ہم اسلوب کی جائشنی لکھیں گے بچوں تشریح میں ابھی ہم نے دین نقاط پڑے کہ ان کی شائری کو بہت مقبولیت ملی عوام و خواس میں معروف و مقبول ہوئے اس کی وجہ بھی ہم ابھی پڑھ کے آئیں ہیں بچوں کہ ان کے کلام میں شائری میں اگر شکرتگی ہے تو تفکر بھی ہے سوچ بجار کا انداز بھی ہے اور ہم ابھی پڑھ کے آئیں ہیں اسلوب میں کہ ان کے ہاں سماجی نائنصافیوں پہ احتجاج بھی ہے تو یہ جو شیر ہے بچوں بلکہ یہ پوری غزل ہم کہیں گے اسی رنگ میں ہے انداز میں ہے اور ہمیں یہاں مضاحمت کا انداز مل رہا ہے اشارہ مل رہا ہے آپ دیکھیں ہمارے اگر آپ مارش اللہ کے ادوار کی بات کریں تو اس طرح کی شائری شورانی کی اگر دنیا میں ہونے والی تحریکوں کی بات کریں اگر ہم اپنے کشمیر کے پس منظر میں لیں تو آپ دیکھیں وہ بھی جہاں جہاں بقا کی جنگیں لڑی جاتی ہیں ان لوگوں کا بھی یہ نکتہ نظر ہوتا ہے دنیا کے ادوار میں دیکھیں فلسطین میں دیکھیں اور جگہوں پہ دیکھیں تو یہ انداز کب شخصیت پر اپنا شروع ہوتا ہے وہ ایک ماحول ایک پس منظر دیکھتے ہیں چیز کو ہم بڑے وسیع پیرائے ملیتے ہیں شائر کہتے ہیں مضاحمت کرتے ہوئے کہ ظالم اور جابر حکمران تو عوام پہ ظلموں سے تم کے پہاڑ توڑتے ہی رہتے ہیں ان کے حقوق غصب کرتے ہی رہتے ہیں حکمران عوام کو اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی زندگی موت سے پتر ہو جاتی ہے روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہر حکمران کا ایک اپنا ہی منصر دنداز ہے عوام کے سحصال کا کوئی ان پہ ٹیکس اس حد تک لگا دیتے ہیں اور کوئی شخصی ازادی سلب کر لیتے ہیں کوئی ذرا سا بھی حکمرانوں کے خلاف بولنے کی کوشش کرے تو انہیں جان بوجھ کی عبرت کا نشانہ بناتے ہیں انہیں تاریخ زندانوں میں تکیلتے ہیں اور پانسی کے پندرے تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ جو ازادی اور شخصی ازادی چھیننے کی بات ہے سچ بولنے کا حق چھیننے کی بات ہے یہ وہ حوالہ ہے جو ہمارے شورا شائری میں بہت بیان کرتے ہیں اور ان میں مضامت پیدا ہوتی ہے اور وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے لوگ پہلے تو ڈرے سہمے رہیں گے لیکن جون جون ظلم و ستم حد سے بڑے گا تو یہ لوگ اپنا حق لینے کے لیے گھروں سے نکل آئیں گے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھیں یہ جو مثال نمبر ایک میں بات ہو رہی ہے کہ جو بولنے والے لوگ ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ وہ قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے وہ لہو بولے گا دلوار کو کیا بولنا ہے لہو بولنا اس بات کا اشارہ ہے کہ لوگ بولیں گے ظلم کے خلاف جبر کے خلاف گھٹنزدہ ماحول کے خلاف ہر اس چیز کے خلاف جو ان کے دل دماغ پر مسلط کر دی گئی ہے اور وہ پھر قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے پانسی کے پندے تک جانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے یہ جو دلوار کو کیا بولنا ہے یہ علامتی انداز ہے بچوں کہ جتنے لوگوں کو آپ نے مارنا ہے ظلم و ستم ڈھانے ہیں وہ وقت گزر گیا اب جو ہیں اب عوام اپنے طاقت کے استعمال کریں گے اور شاعر مضامتی شاعری کے ذریعے آواز اٹھا رہا ہے کہ حکمرانوں نے جو ظلم و ستم ڈھائیں ہیں انہیں حساب دینا ہوگا یہ جو شیر کا مفہوم ہے بیٹے اسی جو پس منظر کو لے کے آگے چلیں گے کہ جب شخصی ازادی سلب ہوتی ہے وہ کوئی بھی حالات و واقعات اس کا محرک کوئی بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح کے جو انداز اور تاثرات ہوتے ہیں وہ دکھا رہے ہیں یہاں احمد فراز حوالہ جاتی مواد دیکھتے ہیں بیٹا حوالہ جاتی آپ بھی تحریر کریے نوٹ کریے بچوں فیض احمد فراز کا شیر ہے بچوں احمد فراز کے حوالہ جاتی ہے شعر میں تحریر کریے خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے فیض کے ہاں بھی بہت اس طرح کی شاعری ملتی ہے ہمیں حالات و واقعات میں اور دوسرے شیر لکھیں خون دل دے کے نکھا رہیں گے روحے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے مزید اشار دیکھتے ہیں بچوں ساحل ادھانی کہتے ہیں ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا دوسرا شیر دیکھئے تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کونچاؤ بازار میں آ نکلا ہے شیر نمبر دو کو دیکھتے ہیں بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے نصری مائنی مفہوم دیکھئے بچو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جہاں بکنے کے لیے سبھی تیار بیٹھے ہوں وہاں خریدار کے آگے کیا بولا جا سکتا ہے اس کو استلاحہ دیکھتے ہیں کہ احمد فراز کیا کہہ رہے ہیں بچو اس شیر میں شاعر احمد فراز قوم اور بطن کے غداروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ ایک طلب حقیقت ہے بچو آپ جب جب تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو غدار بھی نظر آئیں گے ضمیر فروش بھی نظر آئیں گے جو اپنے ذاتی ایش و اران کے لیے تخت و تاج کے لیے اقتدار کے لیے دولت کے لیے کوئی بھی چیز اس کا محرک ہو سکتی ہے اس کے لیے انہوں نے اپنوں سے غداری کی غیر سے وفاداری کی آپ تاریخ میں نام دیکھ لیجئے میر جعفر ملے گا میر صادق جیسے لوگ ملیں گے جنہوں نے جو ہے اس وقت آجزی فائدہ حاصل کیا لیکن تاریخ میں ان کے عمال نامیں جو ہیں سیاہ روح سے درج ہیں تو وہ حوالہ شاعر لے رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو معمولی سے معمولی قیمت کے لیے اپنی قوم کی عزت کا عبرو کا سودھا کرتے ہیں کبھی حکمرانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں کبھی قوم کے مفادات کے خلاف چلتے ہیں یہ آپ کو بہت سی صورتوں میں نظر آئیں گے کبھی غیار کے ساتھ مل کے سازشے کریں گے دشمنوں کو معلومات پہنچائیں گے کبھی یہ طاقتور ہونے کے لیے اتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنوں کی پیٹ پر خرجت خوپیں گے آج سے ان کے ساتھ بنیں گے اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں بیٹا سکوتے بغداد سے لے کے سکوتے ڈھاکہ تک ہمیں آج کی دور تک ایسے غداروں کے ایک طویل فیرست ملتی ہے کہ جو ہر وقت غیروں کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو اس شیر کو اگر ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھیں اور حالات و واقعات پر سے منظر کو دیکھیں تو ایسے غداروں کی طرف اشارہ ہے ایسے لوگوں کی طرف جنہوں نے اپنے ضمیر کو سلا دیا ضمیر کو پیچ دیا ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب آدمی ایک سے ایک آدمی بھڑ چڑھ کے بکنے کے لیے تیار ہے معمولی سے معمولی قیمت پہ بھی ہر کوئی اپنے ضمیر کی بولی لگوانے کو تیار ہے قیمت لگوانے کو تو ایکنومکس میں معاشیات میں آپ کیا پڑھتے ہیں بیٹا کہ جب کسی چیز کی قیمت طلب اور حصد کا اصول آپ پڑھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو اس کی فراوانی ہو جاتی ہے اور جب ملڈی میں بکنے والی چیزیں زیادہ ہوں تو قیمت کے لیے بحث تقرار نہیں کی جاتی بحث وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو دکاندار یہ چاہتا ہے اس چیز کی قیمت جس کی اس کسی بھی قیمت پر چیز بکھ سکی اسے بیچ دیا جائے یوں چیزوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں طلب اور حصد کا اصول تو شاید کہتا ہے ہر کوئی اپنے ضمیر کو بازار میں بیچنے کے لیے موجود ہے تو ایسے حالات میں کسی خریدار کے آگے کیا بولیں گے قیمت کے لیے کیا بحث کریں گے اس حوالے سے بچوں حوالہ جاتی اشار دیکھتے ہیں احمد فراز کے ہی اشار بچوں میں نے یہاں لکھے ہیں ان کے مفہوم کی وضاحت کے لیے بہت خوبصورت امدہ اشار ہیں یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آگئے یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آگئے خوش فہمیاں یہ تھی کہ خریدار آگئے پھر اس طرح ہوا مجھے مقتل میں چھوڑ کر پھر اس طرح ہوا مجھے مقتل میں چھوڑ کے سب چارہ سال جانبیں دربار آگئے کیا خوبصورت بات کی احمد فراز نے کہ سب اقتدار اور منصب کے لیے کیسے جو ہیں اپنے زمین پیج ڈالے اس نے کہا کہ ہم بھی خریدار ہو گئے پکنے کو سارے لوگ ہی تیار ہو گئے وہی نفس مضمون جس کے ہم ابھی بات کر رہے تھے بچوں دل رکھ تو دیا ہے نگے یار کے آگے اف کر نہیں سکتا ہوں وہی مفہوم جس کے ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے حوالہ جاتی شیر عدیم حاصلی کا شیر بچوں شیر نمبر تین دیکھتے ہیں لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے احمد فراز کہتے ہیں بچوں کہ جنہیں عدالت میں گواہی دینے کے لیے میرے خلاف بلایا گیا ہے مجھے معلوم ہے وہ کیا بولیں گے اس شیر کو اگر ہم دیکھیں بٹا تو پھر ایک بار ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے اپنے ضمیر کو احساس کو گھر بھی رکھ دیا ہے اور شاعر ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کبھی سچ نہیں بولیں گے اگر انہیں گواہی دینے کے لیے بلائیں گے تو یہ میرے خلاف ہی بولیں گے اس قوم ملک معاشرے میں انصاف کرنے کے لیے اگر ہم بات کریں تو گواہی کا بہت ہاتھ ہوتا ہے بچوں اگر قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں جو ہمارے لیے ثابتہ اخلاق و حیات ہے زندگی کی ہر بات اس میں موجود ہے رہنمائی تو قرآن گواہی دینے والوں کو جو ہے سختی سے تاقید کرتا ہے کہ حق کے لیے گواہی دیں اور جو بھی ہو حالات و واقعات سے نہ پھریں چاہے اپنے عزیز و قارب کے خلاف کیوں نہ ہو وہ گواہی حق کے لیے سچ کے لیے تو سچ کی بنیاد پر گواہی دی جائے کیونکہ اگر لوگ جھوٹی گواہی دیں گے بچوں تو معاشرے میں انصاف کبھی بھی قائم نہیں ہو سکے گا یہ وہ حوالہ آپ نے سنا ہوگا کہ کفر پہ تو حکومتیں قائم رہ سکتے ہیں لیکن عدل کے بغیر نہیں تو یہ حوالہ شاعر لے رہا ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف گواہی دینے آئے ہیں یہ سب اپنے ضمیر اپنے احساس دولت کی عوض بیچ چکے ہیں اور انہوں نے حق اور انصاف کو پسے پشت ڈال دیا ہے شاعر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے جب اس طرح کے لوگ عدالت میں آئیں گے ضمیر فروش تو کیسے ان کی زبان سے سچ بات حق بات نکلے گی یہ تو وہیں کہیں گے بچوں جو انہیں کہنے کے لیے خریدا گیا ہے تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے معاشرے میں کبھی انصاف قائم نہیں ہوگا ظلم ہوگا جبر ہوگا اور ایسے ہی لوگوں کے اقاسی کرتے ہوئے شاعر کیا کہتے ہیں حوالہ جاتی دیکھتے ہیں بٹا احمد فراز کی شیر میں نے لکھے احمد صلو انہی کے نفس مضمون کی وضاحت کے لیے غرور جاں کو میرے یار بیچ دیتے ہیں غرور جاں کو میرے یار بیچ دیتے ہیں کبا کی حرس میں تستار بیچ دیتے ہیں بس اتنا فرق ہے یوسف میں اور مجھ میں فراز بس اتنا فرق ہے یوسف میں اور مجھ میں فراز کہ اس کو غیر مجھے یار بیچ دیتے ہیں تو اس طرح کے اشاعر پہلے بھی آپ نے بچوں بہت دفعہ سنے ہوں گے لکھے ہوں گے دیکھا جو تھی وہ تیرا سو داغر زمیر ہی نہیں ذات و صفات لے گیا اور اقبال کا یہ ہے تو آپ اس سے معنوس ہیں بہت زبان زدہ عام شیر ہے یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری شیئر نمبر چار دیکھتے ہیں بچوں اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا پھر چراغ سرے دیوار کو کیا بولنا ہے اس کی مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں بچوں لوگوں دیکھیں گوش بر آواز کسے کہتے ہیں بٹا آواز سننے کی منتظر چراغیں سرے دیوار کسے کہتے ہیں دیوار پر رکھے ہوئے چراغ نصری مفوم کیا ہوگا بچوں کہ ابھی ہوا کچھ دیر اور میری بجھنی کی منتظر رہے میں بجھ جاؤں گا تو پھر خاموش ہو جاؤں گا اس شیئر کو استلاحہاں جب ہم دیکھیں گے بچوں تو شاعر اپنے لئے چراغ کی علامت استعمال کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جب تک بجھ نہیں جاتا روشنی پھیلاتا رہے گا چراغ کا کام ہی روشنی پھیلانا ہے اور ابھیرے کے خلاف مضاحمت ہے بچوں اور جو اس ظلم اور جبر کے دور میں ظالموں کے خلاف مضاحمت کر رہا ہے شاید لوگوں کو شعور دی رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے وہ بجھنے والا بھی ہوگا تو جب تک وہ جلتا رہے گا وہ روشنی پھیلانے کا سبب رہے گا ہماری جو لکھاری ہیں بچوں وہ شعوران ہیں وہ نصر نگار ہیں وہ معاشرے کا بڑا دانشور طبق اور حساس لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے اس شعور اور آگہی کا ذریعہ بنتے ہیں معاشرے میں تو شاعر بھی یہ بیغام دے رہا ہے ہوا سے مراد اس نے برسر اقتدار لوگ اور حکومت کو اشارہ کیا ہے کہ ہوا کو ابھی اس کے بجھنے کا انتظار کرنا پڑے گا جب تک وہ زندہ ہے وہ روشنی کا احتمام کرے گا آپ جانتے ہیں ظالم چابر حکمران ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے ہر عہد میں ہر زماؤ مقامی وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سبب رسمی سمجھانے میں تو شاعر بھی اس عظم کا اظہار کر رہا ہے جب تک وہ زندہ ہے وہ ظلم اور نائن صافی کے خلاف احتجاج کرے گا اور ہوا اس کے بجھنے کے منتظر رہے شاعر مرتے تب تک چراغ کی طرح روشنی کا سبب بنے گا اس کے حوالے جاتے اشار دیکھتے ہیں بٹا سبب ہم نے احمد فرازی کے ان کی کلیات سے اشار لیا ہے بٹا وہ جو قاتل تھے وہ عیسان نفسی بیچتے ہیں وہ جو قاتل تھے وہ عیسان نفسی بیچتے ہیں وہ جو مجرم ہیں انہیں اہلی عدالت دیکھو قیمتیں بے ہنران نیلموں مرجان ٹھہری قیمتیں بے ہنران نیلموں مرجان ٹھہری قسمتیں دیدہ ورہوں سنگے ملامت دیکھو اسی طرح کے اور اشار دیکھتے ہیں بچے اگرچہ زور ہواوں نے ڈال رکھا ہے مگر چراغ نے لوگوں سبھال رکھا ہے اور ایک اور موقع پہ عبرارہ منت گیتے ہیں کہیں کوئی چراغ چلتا ہے کچھ نہ کچھ روشنی رہے گی ابھی شیئر نمبر پانچے ہیں بیٹا مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری ایک گنہے گارے سرے دار کو کیا بولنا ہے گنہے گارے سرے دار کون ہے بچوں پانسی کے بھندے پر چہنے والا جسے گنہے گار سمجھ رہے ہیں نصری معنی مفہوم لکھئے مجھ سے میری آخری خواہش پوچھ جاتی ہے وہ شخص جو بغیر کسی جرم خطا کے پانسی کے پندے پر چڑھنے والا ہو وہ کیا بتائے گا اس طلاحن اس کو دیکھتے ہیں بچوں اس کے مفہوم کو کہ شاعر کس پس منظر میں بات کر رہے ہیں تو پوری غزل ہم ایک تسلسل میں نظر آتی ہے کہ احمد فراز ظلم جبر اور استحصال کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں حق بعد سچ بات کرنا بھی جرم ٹھہرتا ہے فانسی کے پندے تک پہنچا دیا جاتا ہے اور ایسے شخص سے جب اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ اور ظلم کا ساتھ نہیں دیا اور اس سے اسی جرم میں گرفتار کیا گیا فانسی کی سزا سنائے گئی اور اب خواہش پوچھی جاتی ہے وہ حیران ہوتا ہے بچوں وہ تاجب کا اظہار کرتا ہے کہتا ہے کہ جس سچ حق اور انصاف کے لیے اسے فانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے اسی کا پھیلاؤ تو اس کی آخری خواہش ہے وہ چاہتا ہے بچوں دنیا میں حق کا سچ کا انصاف قبول بالا ہو یعنی معاشرے میں مساوات ہو ہر شخص کو اس کا حق ملے معاشرے میں کسی کے ساتھ ظلموں سے تک روا نہ رکھا جائے تو شاعر کہتا ہے یہی باتیں کہنے بے تو میں سزا وار ٹھہرا مجھے پانسی کا سزا وار ٹھہرایا گیا اور اب ظالم حکمران مجھ سے میری آخری خواہش پوچھ رہے ہیں شاعر کہتا ہے کہ حکمران اس طرح کے تکلفات میں کیوں ہیں یہ ظالم جابر حکمران کیا نہیں جانتے کہ یہ اپنی خواہشیں اور مفادات پورے کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں اور اس قوم کو حق دلوانے میں اور سچ کے لمبردار بن کر شاعر زندگی جی رہی ہیں اس حوالے سے حوالہ جاتے ہیں شاعر دیکھتا ہے احمد فراز کے اشاعر میں نے لکھے ہیں جو اشاعر کی وضاحت میں بہت خوبصورت اشاعر ہے احمد فراز کے آپ بھی بہت محسوس ہوں گے آپ کے ذوق کو بھی تقویت ملے گی احمد فراز کے شیر دیکھئے میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا قرآن فال میرے نام کا اکثر نکلا شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو جیوہ وہی خنجر نکلا کیا خوبصورت شاعری ہے بچو دیکھئے یہ حوالہ جاتی ہے شاعر میں قتیل شفائی کا ہے کون اس دیس میں دے گا ہمیں انصاف کی بھی کون اس دیس میں دے گا ہمیں انصاف کی بھی جس میں خوخار درندوں کی شہنشاہی ہے شہر نمبر چھے کی طرف خلقت شہد تھی جو شا کے فرمان کے بعد خلقت شہد تھی جو شا کے فرمان کے بعد آپ کسی واقفِ اسرار کو کیا بولنا ہے خلقتِ شہر کیسے کہتے ہیں بچو شہر کے لوگوں کو واقفِ اسرار جو راز جانتا ہو نصری بفوم دیکھیں مٹا شہر کے لوگ بادشاہ کے حکم کے بعد خاموش ہیں جو راز جاننے والے ہیں وہ بھی خاموشی میں ہی آفیت سمجھتے ہیں اس کو وسی بیرائے میں دیکھتے ہیں بچو کہ کیا شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس ذل، جبر اور نائنصافی کے ماحول میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ نے حکمران نے پورے شہر میں فرمان جاری کیا ہے کہ کوئی اس کے حکم کے خلاف اور اس کے عمل پر سوال نہیں اٹھا سکتا ورنہ کیا ہوگا بچو کہ وہ سزا پائے گا یہی وہ جبر اور ظلم کا ماحول ہے جس کے طرف شاعر اشارہ کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ فدرتن کمزور اور کم حمد واقع ہوئے ہیں تو ایسے سختی کے ماحول میں، سخت ماحول میں وہ پابند ہو جاتے ہیں سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں کہ اگر ہم نے سچ بولا تو ہمیں سزا ملے گی تو شاعر بھی ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بہت سے رات جاننے والے ہیں جو خاموش ہو چکے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم اور جبر کا نشانہ بنیں گے ابھی ہم بہت سے ایسے اشارہ دیکھ کے آئے ہیں بالکبی ہم نے شیر دیکھا یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری تو یہ حالہ تو واقعات ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے ہر طرف خوف کے جبر کے ڈر کے پہرے ہیں اور حکمران یہ لوگوں میں خوف و حراس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ان کا حقوق غصب ہو رہے ہیں ہر شخص ربان بندی کو جو ہے وہ اہمیت دے سچ بولنے سے گریز کرے تنقید کرنے کا اختیار نہ رکھے تو وہ حوالہ شاعر لے رہا ہے یہ حکمران لوگوں کو اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں حوالہ جاتے ہیں شاعر دیکھتے ہیں یہ بھی احمد فراز کے اشار ہیں ردائے زخم ہر گلے پیرہن پہنے ہوئے ہیں جسے دیکھو وہی چپک کفن پہنے ہوئے ہیں وہی سچ بولنے والا ہمارا دوست دیکھو وہی سچ بولنے والا ہمارا دوست دیکھو گلے میں توق پاؤں میں رسن تہنے ہوئے ہیں رسن کسے کہتے ہیں بچوں رسیاں ہاں جی آگے دیکھتے ہیں یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یا تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری دوسرا شیئر دیکھیں اے ہم سخن وفا کا تقاضہ ہے اب یہی میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہو دیکھیں کیا خوبصورت اشار ہے اور اس حوالے سے مزید آگے دیکھتے ہیں وہی جانے پسے پردہ جو تماشا گر ہے وہی جانے پسے پردہ جو تماشا گر ہے کب کہاں کون سے گردار کو کیا بولنا ہے لفظی معنیس کے دیکھیں پسے پردہ کسے کہتے ہیں پردے کے پیچھے تماشا گر کون ہے تماشا دکھانے والا نسری مفہوم کیا بنے گا بچو کہ جو تماشا دکھانے والا ہے وہی جانتا ہے کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کب کہاں کس کردار نے کیا بولنا ہے اس کو بسی پیرائے میں دیکھتے ہیں بچو کہ شیئر نمبر ساتھ میں احمد فراز کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کون ہے جو پردے کے پیچھے رہ کے سارے کرداروں کی زبان اور عمل کی دوریں کن کے ہاتھ میں ہیں اس کو ہم جو ہے محدود پیبانے سے لے کے اگر ہم بینل اقوامی دنیا کی تناظر میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ترقی آفتہ ممالک کیسے جو ہے ترقی وزیر ملکوں کی دوریں ہلا رہی ہیں تو جو کچھ ہماری دنیا میں ہماری ملک میں ہو رہا ہے بچو ہم میں سے اکثر اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے بظاہر واقعہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہم اس کے اصل سے ناواقف ہوتے ہیں تو یہ حوالہ شاید نے استعمال کیا ہے کہ جو کرداروں کو استعمال کر رہے ہیں جو تماشہ دکھا رہے ہیں ان کی دوریں ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہی جانتے ہیں کہ ان سے کب کس طرح کا جو ہے عمل بربا کروانا ہے تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی حکمران ظلم اور جبر کی اس ماحول کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو حکمرانوں کا انداز عزیست ہے کہ لوگوں میں بغاوت کے انداز پیدا نہ ہوں خیالات پیدا نہ ہوں وہ لوگوں کے سامنے اپنے نظریات کو افکار کو خوبصورت بنا کے بیش کرتے ہیں ایک عمل کو چھپانے کے لیے دوسرا ترغیبی تماشاں دکھاتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ایک طرح سے ہٹ کے دوسری طرف ہو جائے تو یہ حوالہ احمد فراز لے رہے ہیں کہ یہ اپنے ظلموں سے تم پہ نہ اہلیوں پہ جرائم پہ پردے ڈال رہے ہیں اور شاید چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز کے ظاہر باطن سے آگاہ ہو جائیں دل بینہ بکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں یہ چیزیں اقبال نے بھی کہیں ہیں آپ جانتے ہیں حوالہ جاتے ہیں احمد فراز کے ہی اشار میں نے آپ کو یہاں لکھوائے ہیں ان کے مفہوم کی وضاحت کے لیے غرور جاں کو میرے یار بیچ دیتے ہیں غرور جاں کو میرے یار بیچ دیتے ہیں کبا کی حرص میں دستار بیچ دیتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں کہ دو چار خواہشوں کے لیے یہ لوگ کیا ہیں کہ دو چار خواہشوں کے لیے تمام عمر کا پرندار بیچ دیتے ہیں مزید اشار کچھ نہیں اختیار میں پھر بھی کچھ نہیں اختیار میں پھر بھی ہر خطا میری ہر قصور میرا پھر دوسرا شہر دیکھئے ہے کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ ہے کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا آخری شہر کہتے ہیں بچو جہاں دربار ہوں شاہوں کے مساہب ہو فراز جہاں دربار ہوں شاہوں کے مساہب ہو فراز وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے مساہب کسے کہتے ہیں بچو دوست ساتھی ساتھ بیٹھنے والے احباب طرفدار کون ہوتے ہیں بچو ہمائیتی نصی مفہوم کیا ہوگا بٹے کہ جن درباروں میں عزت بادشاہوں کے مساہبوں کو ملتی ہو وہاں غالب جیسے شاہر کے حمایتی کیا بولیں گے تو آپ دیکھتے ہیں بچو کہ احمد فراز کیا کہنا چاہتے ہیں شیر میں یہ غزل کا مکتہ دی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہر نے اپنا نام استعمال کیا ہے مکتہ کے لئے کیا شرائط ہوتی ہیں دو بچو ایک غزل کا آخری شیر ہو ایک اس میں شاہر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو تخلص کیا ہوتا ہے بچو وہ مختصص نام جو شاہر اپنے شاہری میں استعمال کرتے ہیں تو شاہر کیا کہہ رہے ہیں شاہر کہتے ہیں کہ دنیا میں عزت انہیں کو ملتی ہے جو حکمرانوں کے بادشاہوں کے نزدیک ہوتے ہیں قربت حاصل ہوتی ہے ان کے دوست ہوتے ہیں ساتھی ہوتے ہیں یعنی اس بات پہ احمد فراز کا فیفسوس مل رہے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں عزت کا بایار ہنر نہیں بادشاہ کی قریب ہونا اس کی قربت میار ہے تو ایسا معاشرہ پہ زوال پذر ہوگا جو لوگ حکمرانوں سے قریب ہیں وہ عزت دار کہل آ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہنرمن بھی ہوں وہ قابل بھی ہوں وہ اس صداد بھی رکھتے ہوں فراز کہتے ہیں یہ لوگ خوش آمدی ہو سکتے ہیں موقع پرس شرط سورج کے پجاری یہ حکمرانوں کی بیجاہ تعریفیں کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملا کے ان سے قریب تر ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے اختوں پر مقرر ہو جاتے ہیں ایسے لوگ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو شاید یہی شکوہ کر رہا ہے کہ جن درباروں میں عزت کا بایار یہ ہو جو بادشاہوں سے قریب تر ہوگا وہی عزت دار ہے وہی جو ہے اہلِ انر سمجھا جائیں تو احمد فراز کہتے ہیں ایک حقیقی اہلِ انر غالب کے طرف دار کو اس بوکے پہ کیا بولنا ہے گویا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ منزلے کن کو مل رہی ہیں جو لوگ خوشانتی اور موقع پرست ہیں اور اہلِ انر جو ہیں اپنے انر کے باوجود اپنی قابلیت کے باوجود اگر پیچھے رہ رہے ہیں تو یہ کسی معاشرے کا زوال ہے حوالہ جاتی ہے اشار دیکھتے ہیں بدنے سے پہلے حصر معمول میں نے آپ احمد فراز ہی کے اشار لکھوائیں ہیں ان کے اشار کے وضاحت میں لگا کے زخم بدن پر گبائیں دیتا ہے لگا کے زخم بدن پر گبائیں دیتا ہے یہ شہرِ آن بھی کیا کیا سزائیں دیتا ہے تمام شہر ہے مقتل اسی کے ہاتھوں سے تمام شہر ہے مقتل اسی کے ہاتھوں سے تمام شہر اسی کو دعائیں دیتا ہے اے خدا جو بھی مجھے بندے شکیب آئی دے اے خدا جو بھی مجھے بندے شکیب آئی دے اس کی آنکھوں کو میرے سخم کی گہرائی دے تیرے لوگوں سے گلا ہے میرے آئینوں کو تیرے لوگوں سے گلا ہے میرے آئینوں کو ان کو پتھر نہیں دیتا ہے تو بینائی دے مجھے کی سوالاتیں سوال نمبر ایک میں مدہ جزیل جز دیا ہوئے ہیں بچوں اب لہو بولے گا اسے شاعر کی کیا مراد ہے جو اشاعر ابھی آپ نے سمجھے ہیں اس کی روشنی میں ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ جہاں ذرم اور نائنصافی ہو اور سچ بولنا جرم ٹھہرے تو وہاں لوگ بغاوت کیلئے مادہ ہو جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے انہیں سزا ملے گی قید خانوں میں ڈالیں گے یا پانسی کے بندے پہ جڑھا دیں وہ اس ظلم کے خلاف سفارہ ہوتے ہیں گربانیوں کے لئے تیار رہتے ہیں ظلم کے خلاف نکل بڑھتے ہیں سوال نمبر دو ہوا کے گوش بر آواز ہونے سے شاعر نے کیا مراد لی ہے ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ شاعر نے اپنے لئے یہ علامت استعمال کی ہے کہ اس کا کام روشنی پھیلانا ہے وہ جلتا رہے گا چراب کی طرح اور لوگوں کو روشنی فراہم کرے گا ظلم اور نائنصافی کے خلاف اس لئے ہوا یعنی ارباب اختیار ابھی اس کی بچھنے کا انتظار کریں خلقت شہر کیوں چپ تھی ابھی شاعری میں آپ نے پڑھا کہ خلقت شہر کیوں چپ ہے ظالم اور جابر حکمرانوں نے جو ہے ظلم اور ستم کی انتہا کر رکھی ہے لوگ کچھ مسلحت کوش ہو گئے ہیں کچھ خوف زدہ ہیں در اور خوف کسی فضاء ہے تو وہ برسر اقتدار لوگوں کے خلاف بولنے سے درتے ہیں آخری بچوں سوال تھا شاعر نے آخری خواہش کیوں نہ بتائی ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ ظلم اور نائنصافی کے خلاف صف ہارا ہونا اس مشکل حالات و واقعات میں بھی سچ بولنا شاعر کی خواہش تھی اور وہ کہتا ہے کہ جب حکمرانوں کو بتا ہے تو پھر یہ آخری خواہش بتانے کی ضرورت کیا ہے سوال نمبر دو بچوں ہم دیکھتے ہیں اس غزل کی ردیف پوچھی گئی ہے ردیف کیا تھی بچوں کو کیا بولنا ہے یہ وعوین میں لفظ دیا ہوا ہے اس کو اسی طرح وہ بھو لکھے گا اس غزل کے گئے ہیں بچوں کہ غزل کے کوافی کیا ہے غزل کے کوافی دیکھیں کافیہ کی جمع ہے ہماواز الفاظ مفہوم کے اطبال سے مختلف ہے اور سوتی آنگین جیسا ہے سرکار تلوار قریدار یار دیوار دار اسران کردار اور طرف دار اگلا سوال نمبر چار اس میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ سنت مرات و نظیر کیا ہوتی ہے اور اس کے کم از کم تین اشار لکھیں سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کی بات کریں گے کہ سنت مرات و نظیر کیا ہے آپ جانتے ہیں جو فنی محاسن ہے یہ کلام کے لئے زیور کا کام کرتے ہیں تو جو مرات و نظیر ہے اس کی تعریف لکھیں گے آپ پہلے جب کلام نے کسی چیز کا ذکر کیا جائیں اور اس کی نسبت سے دوسری چیزیں لائی جائیں شرط یہ ہے کہ یہ متضاد نہ ہوں تو یہ سنت مرات و نظیر کہلاتی ہے جیسا کہ کتاب میں یہ جو شیر درس ہے بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو ایسے ملے میں خریدار کو کیا بولنا ہے تو احمد فراز کے شیر میں بکنے کی نسبت سے ملے اور خریدار کا ذکر ہے تو اب ہمیں کہا گیا ہے کہ تین ایسے اور تحریر کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ایک اقبال کا جس کھیت سے دہکاں نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہی گندم کو جلا دو اقبال کے شیر میں آپ دیکھیں بچوں کھیت کی مناسبت سے دہکاں روزی اور خوشہی گندم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ شیر نمبر کہے بچوں شوک تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اس شیر میں بچوں نماز کی مناسبت سے امام قیام و سجود کے الفاظ درکی استعمال ہوئے ہیں آخری شیر کس کا ہے بچوں میر تکی میر کا چلتے ہو تو چم سنتے ہیں کہ بہارہ ہیں پاتھرے ہیں پھول کھلے ہیں کم کم بادو بارہ ہیں اس شیر میں چون کے مناسبت سے بچوں بہارہ پاتھر پھول اور بادو بارہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں امید ہے بچوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور مشکی سوالات اچھے سے پڑھئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اور اپنی مصبت آرہ سے آگا کریے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی